اس ویڈیو میں ہم کھانے کے ایک ایسے سموہ کے بارے میں بات کریں گے جو گرپ فتی ماں اور اس کے ہونے والے بچے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ یدی اپلپت ہو تو تھالی کا آدھا حصہ اسی سموہ سے بھرا ہونا چاہیے یہ سموہ ہے پھل اور سبزیوں کا اور انہیں رکشاتمک یعنی رکشہ کرنے والے کھانے بھی مانا جاتا ہے یہ کھانے ویٹامین اور کھنج پدات سے بھرپور ہوتے ہیں اور ماں اور اس کے بچے کی انیک پرکار کی بیماریوں جیسے کھانسی، سردی، زخام، دست اور ٹی بی سے رکشہ کرتے ہیں پھل اور سبزی کھانے سے ہمارا پاچن اچھا رہتا ہے اور ہماری آنکھوں کی روشنی بھی تیز رہتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں دل کی بیماری اور کینسر جیسے روک سے بھی بچاتے ہیں گرپ کے دوران ماں کے سربوتم سواستیے کے لیے ضروری ہے کہ ماں سنتولت پرکار سے بھوجن کرے جس میں سبزی، پھل، پروٹین یکتھ کھانے جیسے دال، مانس، انڈے، بینز اور اوجہ دینے والے کھانے جیسے روٹی اور چاول پریابت ماترہ میں ہوں سامانی سبزیوں کے ادھارن ہیں پالک، میتھی، سیتہ پھل، بھنڈی، لوکی، کریلا، گو بھی، پتہ گو بھی، گاجر، مطر، مولی، کھیرہ، ٹماٹر، بینگن اور ہری پھلیاں اچھے صحت کے لیے گھر پر پکائی ہوئی سبزیاں بازار میں بنی سبزیوں سے زیادہ لابدائک ہوتی ہیں کئی سبزیاں جیسے گاجر، مولی، کھیرہ، ٹماٹر، ککڑی اور چکندر کو کچھا ہی کھایا جا سکتا ہے انہیں پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی موسم کے تازے پھل گھڑوں سے بھرپور ہوتے ہیں اور انہیں اہار کا حصہ ہونا چاہیے ادھارن کے لیے کیلا، امرود، سیب، سنترا، آڑو، تربوز، کھربوزہ، ناشپاتی، آم، انگور، جامن اور پپیتہ ہمیں اکثر کھانے چاہیے تازے پھل، ڈبے میں بند پھلوں کی مقابلے زیادہ سستے، اچھے اور لاپکاری ہوتے ہیں ان میں ویٹامین کے گون ادھک اور شکر کم ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی مٹھائے کے بدلے تازے، میٹھے پھل کھانا بہتر ہے اگر سمبھو ہو تو پھل اور سبزی ہر روز کھانے چاہیے کوشش کر کے دن بھر میں پانچ حصے سبزی اور پھل کے ضرور کھائیں اس سے سواستے اچھا رہتا ہے پھل اور سبزیوں سے بیماری کی لڑنے کی شکتی تب ملتی ہے جب آپ موسم کے انوصار الگ الگ طرح کے پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں ہر ویٹامین اور کھنج پدارت کے اپنے خاص گن ہوتے ہیں جو ماں اور اس کے بچے کے سواستے کی رکشہ کرتے ہیں انہیں بیماریوں سے بچاتے ہیں جیسے لال کاجر میں ویٹامین اے نیمبو اور سنترے میں ویٹامین سی اور پالک اور ہرے پتے دار سبزیوں میں لوح یعنی آئرن ہوتا ہے یوں سمجھئے کہ آپ کی تھالی ایک اندردھنوش ہے جس میں سمائے رنگ برنگے پھل اور سبزیاں خوشش کر کے موسم کے انوصار آسانی سے اپلپد تازہ پھل اور سبزیاں ہی کھائیں یہ زیادہ مہنگے بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کے انیک فائدے ہوتے ہیں ہر ماں اپنے بچے کو سوست بلوان اور بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ پریوار کے آہار میں ترہ ترہ کے پھل اور سبزی ہر روز شامل کریں اور اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچائیں اور سبزی ہر روز شامل کریں